اسلام علیکم دوستو میں ہوں رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں رفیق ایکسپریمنٹ دوستو کافی سارے ویڈیوز میں بہت سارے دوستوں نے مجھے کمنٹ کیا ہے کہ جو اٹھارہ چسو پچاس کی جو بیٹریز ہے وہ کہاں سے ملے گی اور کتنے کی ملے گی یہ سارے سوال بہت زیادہ آنے لگے تھے تو میں نے سوچا جی آج جو ایک ویڈیو بنا جاتا ہوں جس میں میں تمام تر اس حوالے سے جو بیٹریز کے جو ڈیٹیل سے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس وقت میرے پاس جو سٹاک موجود ہے وہ تقریباً ڈیٹھ سو بیٹریز اس وقت موجود ہے میرے پاس تو کسی بھی دوست کو چاہیے تو وہ میرے ورسپ پہ آکر میسج کر سکتا ہے ڈیریک لینا چاہے ڈیریک لے سکتا ہے اور اس کے علاوہ دراز میں بھی بھی اپنا اسٹور بنا وہاں سے بھی آپ یہ بیٹریز جو نا وہ پرچیس کر سکتے ہیں آپ آسانی سے تو مارکٹ سے انتہائی کم پرائز میں آپ کو مل جائے گا اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ڈیریک لیتے ہیں تو آپ میرے لوکیشن پہ آکے یہاں سے اپنے پسند کی چوئیس کر کے آپ خود یہاں سے پسند کر کے بھی بیٹری لے کے جا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں کیٹیگریز بتا جاتا ہوں سب سے پہلا جو دیکھیں دوستو یہ جو بیٹریز ہے یہ میں نے اس کے اندر سے جو نا وہ توڑ کے نکال لیا ہے یہ اس طرح کی بیٹریز ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کنڈیشن ہے یہ یوزک بیٹری ہوتی ہے لیپٹ اپ میں استعمال کے قابل نہیں یہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کوئی دوست اگر لیپٹ اپ کے لیے لے کے جا رہے تو وہ کسی فائدہ ہے اس کے لیے کوئی کام کا نہیں ہوگا کیونکہ بیٹریز سے نکال لیا جاتا ہے تو اس میں سے خراب بھی بیٹریز نکلتی ہے کردوکہ خراب بھی نکلتے ہیں تو ابھی جو کنڈیشن میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ یہ جو سیل میں نے نکال لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ابھی کافی سارے سیل یہ کہاں سے نکال لیا میں نے جو سارے پرانے بیٹریز پڑنیش sellers نے آپ کو کوڑ سکتے ہیں وہ کچرا لیا کو دیکھ ست کل ہوئی ہے اب، اس میں سے جو بیٹری نکلی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹری کی کنڈیشن کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو بیٹریز ہیں اس کی بھی دیکھ سکتے ہیں کنڈیشن آپ بلکل سافتری بیٹریز ہیں اور اچھی کنڈیشن میں ہے تو اس میں اکثر دوست کیا کہتے ہیں یہ لے کے جاتے ہیں اس کے بعد جناب بعد میں کوئی پیس خراب نکلتی تو وہ سگرتے ہیں کہ یہ خراب کیوں نکلا تو دیکھیں بیٹری اگر آپ اس طرح ثابت لیتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے وہ ہمیں بھی نہیں پتا ٹھیک ہے آپ اس کو توڑیں گے توڑنے کے بعد آپ کے نصیب میں جو ہوگا ہو سکتا سارے پیس ہی خراب ہو ہو سکتا ایک دو پیس خراب ہو ہو سکتا سارے چیزیں صحیح ہو تو ابھی آپ کے سامنے ہیں میں نے جتنی بھی بیٹری اس میں سے کھولا ہے تو یہ سارا کھولنے کے بعد مجھے کوئی بیٹری اس میں سے خراب نظر نہیں آ رہی صرف ایک بیٹری کے اندر جناب یہ کچھ خراب بیٹری نکلی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں سے جناب یہ دو بیٹری یہ خراب ہیں اور اس طرف سے دیکھ سکتے ہیں ایک ہی اس طرف یعنی تین چار بیٹری اس میں سے خراب ہیں ہو سکتا چار پانچ بیٹری بھی خراب ہو تو یہ ایک بیٹری خراب نکلی ہے باقی یہ سارے بیٹری جناب بلکل پرفیکٹ کنڈیشن میں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی اچھی کالیٹی میں سانسو تری بلکل کسی قسم کا کوئی نقص نظر نہیں آ رہا ہے اور چلنے بھی بھی امید کرتا ہوں یہ صحیح ہوگا اور یہ جاپانیس اوریجنل بیٹریز ہے کافی اس کا وزن ہے ایک ہوتا لوکل مارکٹ میں جو ملتا ہے اس کی وزن بہت کام ہوتے ہیں وہ تقریباً پچیس گرام چھبیس گرام کا ہوتا ہے اور یہ جو سیل ہے یہ تقریباً پینتیس سے چالیس گرام کا ہوتا ہے تو یہ اوریجنل بیٹریز اسکندر ایم ایچ بہت اچھی ہوتی ہے اگر یوز میں بھی لیتے ہیں تب بھی پاندرہ سو سے دو ہزار ایم ایچ اسکندر آسانی سے مل جاتا ہے تو یہ جو بیٹری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے سیل چاہیے صرف تو میں آپ کو سیل بھی سیل کر سکتا ہوں اس کے بھی مناسب بریٹ میں آپ کو سیل کر دوں گا میرے دراز سٹور میں آئی ڈی بنی ہی وہاں سے آپ میں لنک دسکرپشن میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ پچیس کر سکتے ہیں اگر آپ دور رہے گئیں اور اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو کراچی میں میری لوکیشن پہ آکے آپ اپنے پسند کے چوئس کر کے آپ سیل لے کے جا سکتے ہیں چیک کر کے لے کے جا سکتے ہیں انتہا ہی کم پرائز میں لگا دوں گا اور میرے وٹسپ پہ رابطہ کیجئے گا وہاں سے آپ کو جو نا وہ اس کا جو ریٹ ہے وہ آپ کو شیئر کر رہا ہوں کیونکہ ریٹ ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا ہے مارکٹ کے ساتھ سے ریٹ آگے بھی چھے ہو سکتا ہے تو جس وقت آپ رابطہ کریں گے اور دوسری بات ہی کہ یہ جو بیٹریز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی ثابت بیٹری ہے یہ اور کم ریٹ میں مل جائے گا کیونکہ یہ آپ کو خود توڑنا پڑے گا اور اس میں سے جو بھی نکلے وہ آپ کا نصیب ہوگا کوئی خراب پیس نکلے وہ بھی آپ کا کوئی اچھا چیز نکلے وہ بھی آپ کا سارے پیس خراب سائی نکلے وہ بھی آپ کا تو اس طرح کی بیٹریز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی کنڈیشن میں سیل بیٹریز ہیں یہاں پہ کوئی بھی زنگ لگاوانی ہے کوئی ٹوٹا فٹا نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پیک ہے کمپنی کی طرف سے تو اس کے اندر کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ساری بیٹریز جو نا اچھی طرح یہ بلکل پیک ہے کسی قسم کا کوئی اس میں کھلاوانی ہے تو ہر کمپنی کے بیٹریز موجود ہیں میں رہ پاس ہر موڈل کے موجود ہیں اگر آپ لیپٹیپ کے اندر آپ کی بیٹریز کے اندر کوئی خرابی آگئی ہے تو آپ اس طرح کی بیٹریز لے کے اس میں سے سیل نکال کے اس کو ریپیر کر سکتے ہیں ساکتا ہے آپ کی لیپٹیپ کھی بیٹریز کے اندر دو بیٹریز خراب ہو گئی دو سیل خراب ہو گئے تو آپ اس طرح کی بیٹریز کے اندر fields اس میں سے لگا دے تو آپ کی لیپٹیپ کی بیٹریز وہ دوبارہ works by اس کے علاوہ جو نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر آپ دیل کی لیپٹیپ کی بیٹریز آپ کو دیل کا یہ اولا موڈل ہے بیٹری کمیزی either ولی bیٹری کام ہے لیکنر بیٹری خراب ہوا اپنے بیٹری کو esp Hannah لیکن پر ہے سکر بیٹری سے بیٹری کو والا Angel اس کام ٹھز نمی้وم ان تصوی Cher тоже جیسا ABS آپصلے لیکنتموز اس کے لئے بہت قیمتی جیسا سکر کریں آپ اپنے جو لیپٹوپ کی بیٹری ہے اس کے اندر اس کو ریپلس کر سکتے ہیں اگر آپ کا سرکٹ خراب ہو تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سارے جو سرکٹ ہے بی ایم ایسے بلکل صاف ستری ہے اور سل بھی جو نہ سارے صاف ستری ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بی ایم ایس کی کنڈیشن بلکل پیور کنڈیشن میں صاف ستری کنڈیشن میں کسی قسم کا کوئی خرابی نہیں ہے اس کے اندر تو اس طرح کی بیٹریز کے لیے کافی سارے دوستوں نے کمنٹ کیا تھا تو آج میں نے ویڈیو بنا دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس کافی سٹاک موجود ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو انشاءاللہ اور سٹاک مل جائے گا جیسے یہ سیل ہوگی تو اس صورت میں یہ کہ دوبارہ میں مزید جو نہ اسکندر سے اور جو نہ منگوالوں گا تو فیلحال میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ جو بیٹری ہے یہ تو میں نے کھول کر رکھا تھا اور یہ پیک ہے تو ابھی میں آپ کے سامنے کیمرے کے سامنے لائک جو نہ ایک بیٹری اس میں سے توڑوں گا اور توڑ کے دکھاؤں گا کہ اس میں کیا نکلتے ہیں تو چلی دوستو ابھی میں کیمرہ کو اسٹنڈ پر لگا دیتا ہوں اور میں ایک بیٹری آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کس طرح کی بیٹری نکلتی ہے اور اس سب کا آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ اگر آپ لیتے ہیں تو اس کے اندر سے بیٹری نکالنے کا طریقہ اگر کیا ہوگا وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو دوستو کیمرہ کو میں نے اسٹنڈ پر لگا دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بیٹریز ہیں اس میں سے میں کوئی سے بھی ایک بیٹری اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح کی بیٹری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہر قسم کی بیٹری بھی بس موجود ہے تو اس میں سے میں کوئی سے بھی لے لیتا ہوں یہ کوئی سے بھی اٹھا لیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے اس کو اٹھا لیا ہے تو اس کو توڑ کے دیکھ لیتے ہیں اس کی کنڈیشن تھوڑی سی نازک ہے بہرحال دیکھتے ہیں اسی کی کنڈیشن کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کس طرح کی سل نکلتے ہیں تو اس کو توڑنے کے لیے طریقہ آپ دیکھ لیں اس طرح آپ کے بس کوئی ایک ختوڑا ہونا چاہیے اور ایک کٹر ہونا چاہیے جو بیکٹی کو صاف کرنے کے لیے کام آتا ہے تو فلحال ختوڑا سے آپ نے یہ بیکٹی کو اس طرح کھڑا رکھنا ہے اور ایسے آپ نے اس طرح ماننا دیکھیں اس طرح تو تھوڑا بڑے فاصلے پر تھوڑا تھوڑا آپ نے اپنے زور سے نہیں ماننا تھوڑا سا ایک ملکہ لیمٹ رکھی گا کہ اس سے بیکٹی نہ ٹوٹ جائے یہ آپ نے خیال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس پر اٹھا کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے ماننا ہے اس طرح تو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے ماتا ہوں چل یہاں سے تو اس طرح تھوڑا سا رکھا کے مار کے اس کے بعد آپ نے جانا یہ جوک کا قبر ہے یہ تقریباً لوز ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً ٹوٹ چکا ہے دوسرے دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ نے نکال لینا ہے اپنی بیٹریز کو تو دوسرے دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی ساف جتری بیٹری نکالی اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ اس بیٹری کی جو باہر سے جو کنڈیشن ہے وہ صحیح نہیں تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے بیٹری کی کنڈیشن صحیح نہیں تھی باہر سے اس کے باہت جت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کتنی اچھی قواریٹی کی بیٹری نکالی ہے تو مزید اس کا پڑا سا ورہ پڑا مالکہ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں اگر آپ نے بی ایم ایس ثابت نکالنا ہے کہ آپ نے اگر اپنے جو لیپ ٹپ کی بیٹری کا بی ایم ایس چینج کرنا ہے تو اس میں آپ کو تھوڑا سا ایتیاس سے نکالنا پڑے گا کیونکہ بی ایم ایس سے سیف رکھنے کے لیے آپ کو اس میں ہاتھوڑا نہیں ماننا بلکہ کسی آری بیلیٹ وغیر سے آپ نے اس کے جو سائٹ کے پٹی ہے اس طرح کے یہاں سے آپ نے کارٹ کارٹ کے نکالنا ہوگا اگر آپ کو بی ایم ایس ثابت ملے گا اگر اب اس طرح ہاتھوڑا سا ماریں گے اس میں صرف سیل ہی آپ کا ثابت نکلے گا بی ایم ایس جو نہ وہ سیف نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں یہ نکل گئی یہ سارے گٹری یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل ساف ستری بیٹریز ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کنڈیشن دیکھیں کتنی ساف ستری ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے وہ والی بیٹری کھولی ہے جس میں باہر سے جو نہ وہ ساف ستری نہیں تھی کنڈیشن اس کے باوجود میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ساف ستری کنڈیشن میں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بی ایم ایس بھی ساف ستری نکلی ہے تو اس طرح جو نہ آپ اس کے اندر سو جنہ سیل نکال سکتے ہیں اور یہ جو ثابت بیٹری ہے یہ تھوڑا سستہ پڑے گا اور جو کھولی بیٹری ہے جو میں نے کھول کے رکھا ہو یہ تھوڑا مہنگا پڑے گا کیونکہ اس میں سے ہو سکتا ہے ایک دو پیس خراب نکلے یہ آپ کے نصیب پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس طرح کا ملائے ہے اگر آپ کو ساری بیٹری بھی صحیح نکل سکتے ہیں اتفاق کی بات ہے اور سارے خراب بھی نکل سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ نے جو نہ پھر کٹر کی مدد سے آپ نے اس کے جو یہ سٹیب ہے یہ نکل دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح نکل جاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس طرح آپ نے ساری بیٹری دے کہ کر کے نکال لینا ہے ابھی ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر آپ پریشان ہو جائیں گے تو اس طرح آپ نے ساری جتنے بھی بیٹری آپ کو نکال نہیں ہے تو آپ اس طرح ایزی لے نکال سکتے ہیں دوستو دے سکتے ہیں کتنی صاف زتری بیٹریز ہیں اور یہ دے سکتے ہیں بہترین کالٹی کے بیٹریز ہیں تو یہ سارے جاپانیز بیٹری ہے اور اس کا اندرہ ایمیلز زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی لائپ بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں تو دوستے کیسے لے گے آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی لازمیں پیس کر جاتے تو دوستے ملیں گے ایک نئے پورج کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ